ترام علیکم محمد عزیز صدیق اوفیشل کے ساتھ محمد عزیز صدیق کے حاضر خدمت ہے چینل سبسکرائب کی ریکویسٹس لیے کرتا ہوتا ہوتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں آپ تک پہنچ سکے اور جب آپ بیل آئیکن کلک کر دے گے تو نوٹیفیکیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ فوری خبر آگیتی ہے آج جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کے سامنے وہ کئی سوالات سامنے ہیں مثال کے طور پر بدنیتی کے ایلیمنٹ کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے سوال آ گیا پھر پبلک سربنٹ سرویس آف پاکستان کے تاہت جا جاتا ہے یا نہیں آتا ٹیکس انکم ٹیکس کے حوالے سے اگر کاروائی اگر بیوی کو جاہداد کی تثبوت نہیں دیتی ہے تو کیا خامند لے سکتا ہے یہ وہ ساری باتیں عدالت کے سامنے ڈسکس سنی ہیں ظاہر نظر آ رہا ہے یا ایسا آج کے حالات اور واقعہ سے لگ رہا ہے یہ رائے ہیں اپنی اور اس رائے رائے کسی بھی بائنڈنگ نہیں ہیں کہ غالباً کہ یہ کیس معاملہ بھیج دیا جائے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں پہلے بیوی کے بارے میں دیکھیں وہ تو شاید ہو سکتا تھا میری اپنی ایک رائے ہے کہ اگر ڈیکلیئر کی ہوتی اگر انکم ٹیکس میں ڈیکلیئر کی ہوتی ویل سٹیٹمنٹ میں دی ہوتی وہ تو کنسیل کی ہوئی ہیں تو کنسیلمنٹ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہے وہ جو بھی یہ سزا پینلٹی کی شکل میں یہ ہے تو اب اگر نئے ذریعے سے نوٹس اگر ایف بی آر نے دے بھی دیا تو وہ تو کنسیلمنٹ کے کانٹیکس میں غالبا آئیں گے اور ان کا میری ذاتی رائے کے مطابق سورینشل کانسل کی کاروائی سے کوئی تعلق نہیں آئے پبلک آفیس اولڈر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہیں بتانی ہیں اور اگر آپ نہیں بتا سکتے خامد نے اگر نہیں بتائی جیسے سیبل سرونٹ ایکٹ کے حوالے سے اور باقی چیزیں اور پاقیدہ سیسلجات بنانے کے حوالے سے جو بہت پرانا قانون مو ٹھیک ہے ہن ڈکٹیٹر کے دور کے ذکر ہے لیکن وہ چیزیں تو دے نہیں ہوں اور اس میں سزا بھی پر تجویز کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں اب لندن کی جادہ لوگ کی ملکیت بھی تسلیم ہے وحید ڈوگر نے تو شکایت دی جج نے اس کی تصدیق کرائی ساری صدر پاکستان نے صدر پاکستان نے ایک انفارمنٹ ہے اطلاع کنندہ ہے فیصلہ ساز نہیں ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے یعنی جہاں کئی فیصلہ کرنا ہے فیفٹی اے ٹو بھی جیسے معاملات کو اگر آپ سامنے رکھیں جہاں صدر نے فیصلہ کرنا ہے تو وہاں اس نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے ڈسکریشن استعمال کرنی ہے اور سٹرکچر ڈسکریشن استعمال کرنی ہے آرٹیکل اب تو صدر کا ایک کردار واجبی سب پوس آفیسہ رہ گیا ہے چانسلرز اپوائنٹ کرنی ہے کوئی بھی پوائنٹ کرنی ہے تو ایڈ ڈی ایڈوائس آف ڈی پرائم منسٹر اور یہ چیزیں ساری موجود ہیں اس میں تو یہ ہوتا رہا کہ وہ سوال اٹھتے رہے کہ صدر بھی اہل ہیں وزیراعظم بھی اہل ہیں وزیراعظم نے کیوں جدادیں نہیں بتائیں ٹیکنیکلیڈیز بھی معاملہ چلتا رہا پھر اس نے فاروق نصیم بڑے آسل طریقے سے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے حالات اور واقعات فیٹس کے اوپر قانون کے اوپر دیکھیں فیصلہ کل کوئی بھی ہو لیکن اصل حقائق قوم کے سامنے رکھنا یا عدالت کے سامنے رکھنا وہ تاکہ چیزیں ساری آ جائیں اور سوال یہ بھی ہوا کہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ پہلے دیکھ لیں اس بات کو یہ جائج صاحب کے ٹیکس کے ریٹرن کے حوالے سے ایشو نہیں ہے میری ذاتی ایک رائے ہے ان کی میسیس کے کانٹیکس میں اور وہ چاہتا وہ ثابت کر دے کہ وہ ڈیکلیئر کی ہوئی ہیں ڈیکلیئر تو ہے نہیں نا انکم ٹیکس میں نا ویل سٹیٹمنٹ میں ہیں تو کنسیل پروپٹی ہے تو اب کنسیل پروپٹی اور دوسرا جو بھی کل بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تو صرف انکم ٹیکس ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ وہ ٹیکس ٹیکس اویجن تو نہیں کی یعنی کوئی قابلے ٹیکس سامنے نہیں تھی جہدہ دیا خریدی ہیں تو ٹیکس دینا تھا تو وہ تو ٹیکس اویجن ہے دیکھیں اگر کنسیل کرنے کے حوالے سے یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے کلرز کیا تھا پیسہ کی سورس دیکھنی ہے کیسا آیا کہاں آنا کوئی اور جرائم بھی بنتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن جیسے فاروق نصیم صاحب بتا رہے ہیں کہ مس کنڈکٹ کے زبرے میں یہ بات ساری آتی ہے بتایا نہیں ہے سورس نہیں ہے اب کہیں نہ کہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا دوست ہمارے آباب کہتے ہیں کہ یہ پنامہ سے ملتا جلتا کیس ہے دیکھیں یہ تھوڑا بہت زیادہ فرق اس کانٹیکس میں ہے کہ پنامہ میں ڈسکوالیفیکیشن جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مس ٹیکلانیشن کے اوپر کہ بیٹے کی جائداد نہیں دکھائی جو سینلری آ رہی ہے وہ شو نہیں کی ہے جہاں تک ایسٹ بیونڈ مین کے حوالے سے بات ہے تو وہ نیب کی اندر سزا ہوئی تھی جی آئی ٹی نے تجویز کیا نیب نے پروسیڈنگ کی دو کے اندر الازیزیا کے اندر ایونیو کے اندر دونوں میں سزائیں ہوئی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی جہاں یہ دیکھنا ہے کیا یہ نیب کے پاس نیب کے پاس تو جا نہیں سکتا معاملہ یہ تو سبریم جیوشل کانسل نے دیکھنا ہے اس لیے ادارہ تو صرف ایک ہی ہے وہ ہے سبریم جیوشل کانسل نیب کے پاس ایسے اگر نوازشی صاحب کے کیس کو جو کچھ کمپیریزن کرتے پھر رہے ہیں وہ تو بڑا بیانک کمپیریزن ہے وہ تو پھر نیب دیکھے گی نیب پھر ایسے بیانڈ مین اور وہ کئی چیزیں ہیں پھر اس میں سزا بھی ہے یعنی وہاں تو پھر وہ تو پھر باتیں کسی اور طرف نکل جائیں گی لیکن سبریم جیوشل کانسل میں آپ کے سامنے چیزیں اویلیبل ہیں شو کا ازچاری ہو چکا ہے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے جو بھی بدریتی کا element ہے کہا گیا آج بھی کہ بدریتی کی بنیاں پر یا ریفنس ویسے خارج کیا جا سکتا ہے ملکل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بدریتی ثابت کرنی ہے اور بدریتی کے لیے جو میری جیوشل کانسل فورم ہے وہاں پر ایجیڈیٹر ہم کوٹوں میں جاتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ شوکاز آ گیا ہے وہیں پر بیٹھ کر وہاں جائیں وہاں بتائیں وہاں سے جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے جائش صاحب کے پاس اس کے بعد بھی تو موقع آگاہ اگر اگر سپریم جیوشل کانسل ریکومنڈ کرتی ہے نکالنے کے حوالے سے تو بدریتی کی جو کوئی فیٹس فائنڈنگ ہے وہاں پر ڈیٹیمن ہو جائے گی تیع ہو جائے گی انکم ٹیکس کے کان ٹیکس میں بھی چیزیں ساری آ جائیں گی تو یہ فرسٹ فورم کے اندر جو ہماری عدلیہ نے اتنے عرصے سے یہ کانسیپٹ بیسک آیا کہ جورسڈکشن جس کی ہے جس کا اختیار ہے اس کے سامنے معاملے کو رکھیں اور وہ بیٹھ کے اس فیصلہ کریں کیس جیسے میں نے کل ہی کہا چکا تھا منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے غالباً کل شاید فارون نصیم کے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو جائے یا ایک آ دن اور وہ لے لیں اس ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ نظر آ رہا ہے اب کیا ہوتا ہے دو تین وجوہ دو تین ہو سکتے ہیں ایک تو ہے کہ یہ پیٹیشن ساری خارج ہو جائے یہ ساری پیٹیشن جتنی ہیں یہ خارج ہو جائے دوسری ہے یہ اگر بدریتی کی بنیاد پر یہ ساری ایسیپٹ ہو جائے اور پیفرنس کو آش ہو جائے تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ سارا ریچ سبریوشنل کانسل کے پاس بجوا دیا جائے مگر سرٹن رائیڈر لگا دی جائے کہ پہلے یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کیا وہ اپنے برادر ججز کو یہ کہہ سکتی ہے چونکہ سبریوشنل کانسل سبریم کورٹ تو ہے نہیں تو یہ معاملہ تاگر کیا کہے جا سکتے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں یہ وہ دیکھنے والی باتیں ہیں یہ ممکنہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلوں کے حوالے سے یہ پاسیبیلٹیز ہیں اجازت دیجئے گا بہت شکریہ